موسیقی رکھ کرتے ہیں شو بیس کے جانے پاکستانی شورٹ فلم نور نے کونز ورلڈ فلم فیسٹیول میں کامیابی حاصل کر لی عمر آدل کی ہدایتکاری میں بننے والی پاکستانی شورٹ فلم نور نے جنوری میں کونز ورلڈ فلم فیسٹیول کے آن لائن ایڈیشن میں صحت پر مبدی بہترین فلم کی کیٹیگری میں ایوارڈ حاصل کیا ہے غیر ملکی میچہ سے بات کرتے ہوئے فلم کے ہدایتکار عمر آدل نے بتایا کہ فلم چشمہ نہ پہننے کی وجہ سے بچوں پر پڑنے والے اثرات پر روشنی ڈالتی ہے اور اس میں وضاحت کی گئی ہے کہ یہ دباؤ ان کی شخصیت کو کیسے متاثر کرتا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ ایک بہت ہی پیاری کہانی ہے جو ایک بچی نور کی اینک پر مبنی ہے وہ ایک بہت اچھی طالبہ ہے لیکن جب اس کی بینائی کمزور ہونے لگتی ہے تو اسے کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بنیادی طور پر یہ فلم اینک سے جڑے ان منفی خیالات کے بارے میں ہے کہ کسی شخص کو چشمہ نہیں پہننا چاہیے ورنہ وہ بڑھا نظر آئے گا عمر آدل کی ہدایتکاری میں بننے والی اس فلم میں سروت گلانی اور عمر رانہ سمیت چائلڈ آرٹسٹ نے مرکزی کردار ادا کیا ہے اس فلم کا پریمیر جل کونز میں ہوگا حال ہی میں لاہور میں ہونے والے فیس فیسٹیول میں شرکت کے دوران پاکستان سے متعلق گفتگو کرنے والے فلم رائٹر جاوے دختر نے ایک بار پھر پاکستان کے حوالے سے بیان دیا ہے گزشتہ دینوں لاہور میں ہونے والے فیس فیسٹیول کے دوران بھارتی مصنف شائر اور نگمہ نگار جاوے دختر نے پاکستانیوں سے متعلق متنازہ گفتگو کی تھی جس کے بعد انہیں سوشل میڈیا پر کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا تاہم اب جاوے دختر نے بھارت میں ایک تقریب کے دوران انڈیا اور پاکستان کے گربت کا موازنہ کیا ہے تقریب کے دوران میزبان اور معلوف مصنف چریتن بھگت نے جاوے دختر سے سوال کیا کہ پاکستان کی معیشت کا برا حل ہے انہوں نے آئی ایم ایف کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں کیا آپ کو دورہ پاکستان کے دوران وہاں یہ چیز محسوس ہوئی جاوے دختر نے کہا کہ نہیں بلکل نہیں بھارت میں ہمیں سرکوں پر گربت نظر آتی ہے لیکن لاہور میں ایسا کچھ نہیں دکھائی دیا ایسا لگتا ہے کہ وہاں گربت چھپائی جاتی ہے سابق میس ینیورس اور نامور بھارتی ادکارہ ششمیتہ سین کو دل کا دورہ پڑھنے کے بعد انجیو پلاسٹیکر کے سٹرن ٹال دیا گیا بھارتی ادکارہ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں اپنے والد کا بیان بتاتے ہوئے لکھا کہ اپنے دل کو پرسکون رکھیں اور خوش رہیں یہ بھی ضرورت پڑھنے پر آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا سابق میس ینیورس نے بتایا کہ انہی کچھ روز قبل دل کا دورہ پڑھا تھا تاہم اب ان کی انجیو پلاسٹیکر دی گئی ہے اور سٹنٹ بھی ڈال دیا گیا سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرے ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کا دل بہت بڑا ہے بھارتی ادکارہ نے وقت پر مدد کرنے والوں کا شکریہ بھی ادا کیا اور لکھا کہ ایک اور پوسٹ میں ان سب کا دوبارہ شکریہ ادا کروں گی یہ پورٹ صرف اس لیے ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو بتا سکوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور میں زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں رکھ کرتے ہیں سپورٹس کی جانی پاکستان سوبر لیگ میں اسلامباد یونائٹڈ کے کپتان شاداب خان نے لاہور کلندرز کے خلاف میچ میں غلطیوں کا اعتراف کر لیا پچھلا میچ ون سائیڈڈ رہا غلطیاں کی تھی جس طرح کہ کرکٹ ہم کھیل رہے ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے یونائٹڈ کے کپتان نے کہا کہ ہم اپنی کرکٹ کا انداز نہیں بدلیں گے جب آپ پلیئر سے کہتے ہیں کہ بلا خوف چارہانہ انداز اپناو تو نتیجہ خلاف آ سکتا ہے کراچی کے پی در پی شکست پر شاداب نے کہا کہ کراچی سٹرگل کر رہا ہے مگر وہ کم بیک کر سکتا ہے ہمیں اپنی بہترین کرکٹ کھیلنا ہوگی جب مارڈن جوی کرکٹ کھیلتے ہیں تو تحمل اور برداشت بھی سروری ہے شاداب خان نے شادی کے بعد کارکردگی سے متعلق سواب پر جواب دیا کہ پرفارمنس کا شادی سے تعلق نہیں سکلین مشتا کبھی بھی سکی بھائی ہیں کوشش ہے کہ تیز ترین سینچری کا ریکارڈ بناو